کا اثر تھا شیر اور یہی حیدر کے معنی عربی زمان میں یہ جو لفظِ علی ہے آپ کا نام یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں والدین کا عطا کردہ نام حضرتِ علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایم بی ورڈ شخصیت میں نے آپ کو گلوایا کیونکہ میں نے اکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں اس مزاج میں جو حضرتِ اسماعیل و حضرتِ موسیٰ کا وہ ہے حضرتِ خمزہ اور حضرتِ عمرِ خطاب کا رضی اللہ تعالیٰ جو مقام وہاں پہ حضرتِ ابراہیم کا اور عدریس کا نظر آ رہا ہے وہ اگر امتِ محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمانِ غنی کا رضی اللہ تعالیٰ وعلیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جامعیتِ کبڑا کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں جن میں یہ جامعیت ہے جن کے اندر توازن ہے جس میں یہ دونوں اصاب بیک وقت مستمہیں ایک طرف انتظامی اصاب دیکھئے میں ابھی اشارہ کر سکھا ہوں کہ جس جیزی کے ساتھ ایکپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی انتظام و احتمام و انترام نہ ہوتا نظم نہ ہوتا تو وہ تو تباہی ہو جاتی اتنی تیزی ایکپینشن حضرت عمر فاروق کے دمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ درہا فتوحات کا اندازہ تو کھی گئے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسی علاقے آ رہے ہیں بڑی آبادیاں ہیں وہاں بڑے وسائل و ذرائع ہیں وہ جس کو فرٹائل فریسنس کہا جاتا ہے عالم عرب کا وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے اس میں اگر انتظام نہ ہوتا بندو بس نہ ہوتا یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی میں لفظ ہلاکت استعمال کرنا ہوتا اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے یہ الفاظ لا علی لہلک عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر خلاق ہو جاتا کیوں حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفت المسلمین امیر المومنین پوری کی پوری ذمہ داری اب اس میں ان کی توجہ فوجوں کا انتظام محاذوں سے آنے والی اطلاعات وہاں کرائیسس ہو گیا ہے وہاں یہ سامان چاہیے وہاں ایک سکست کسی کہتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افعاد کی جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ تبدیو تو اس پر لگ رہی ہے اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو احتمام نہ ہو نظم نہ ہو قائم نہ کیا جائے تو تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دور پیچھے دور آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے یہ ہوتا ہے لیکن یہ سارا کام کس نے سبالا حضرت علی نے سبالا یوں سمجھئے کہ اس پورے دور میں حضرت عمر عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا اس میں حکومت کا انتظام پورا سیکریٹریٹ تمام محکمے بنانے وہ اسی محکمے کا تصموری نہیں توا سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے سارے دیوان مرتبت کیے حضرت علی نے گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے وہ کون تھے وہ حضرت علی تھے رضی اللہ اور پورا انتظام ان کے اپنے تہن سے نکلا ہوا ہے ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو میدانِ بدر یاد کیجئے غزوہِ احضاب یاد کیجئے غزوہِ خندق یاد کیجئے تین چار موٹی موٹی چیزیں دیں جو ہے وہ کافی ہو جائیں گے دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاوت میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ جرا مختلفی مسئلہ ہے اہلِ حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہیں جو تصویف کے ان سلافل کو تصویم نہیں کرتے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ کے تصویف کے قائل ہیں ان سلافل کو مانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ تین سلسلے جو ہے سوفیہ کے ان سلافل اربعہ سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالی عنہ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم ایک طرف علمی صلائیتوں کا وہ عالم انا مدیلت العلم وعلی علم بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیت کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وصل دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کہتی ہے تو یہ جامعیت منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لاؤنا علی لہا کا عمر یہ جو ہے در حقیقت ایم بی ورٹ ہونے کے اعتبار سے جس میں صدیقین اور شہدات دونوں کے عصاق جمع ہو گئے ہوں اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالی ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجئے یہ بھی ارد کر دوں یہ بھی صرف ٹانس کے جائیے حضرت علی تمام غضوات میں شریک رہے سوائے قبوت کے قبوت میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حفیت اور جب انہوں نے شکوہ کیا ان کے تو مزاج سے ایک چیز بہی تھی کہ لوگ جائیں اور دادے شجاعت میں میدان جنگ میں اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ شکوہ کیا حضور حضور نے فرمایا کہ اے علی کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو حارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حسیت سے حضرت حارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر لیکن نبوت اور رسالت بہر ہاتھ اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جب گئے ہیں چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا تو کس کو نائب بنایا تھا حضرت عالیٰ عنہ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بلعتمادی ہو سکتی تھی سوچ یہ تو صحیح اُن زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو جس پر اسے پورا بسوق اور یقین نہ ہو لیکن یہ کہ حضرت عالی کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشید بنایا ہے جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوائے محمدی اوپر عامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت عالی کو مدینہ کے در بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور کے سوچے پر عامل نہ کرے بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے یعنی علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت عمر اور کتنا رہا ہوگا مدینہ سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا ٹیل زفتار شواریاں نہیں تھی اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختار رکھ لیتا لیکن نہیں معاذ اللہ یہ تب ہم ان کہانیوں کو ماندے کے لیے تیار نہیں ہم ان چیزوں سے تصریف کرنے کو تیار نہیں یہ بربوط تھے یہ ایک بنیان مرسوس تھے یہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بسر سے بات چیزوں میں شکایت رہی اور اس شکایت کے لیے ان کے پاس بات بھی بنیادی طور پر صحیح تھی ایک شکایت یہ تھی کہ خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا درہا حالے کہ ہم شریک نہیں تھے ہم تو حضور کی تجھین میں رہے اور یہاں فیصلہ ہو گیا لیکن یہ فیصلہ کیوں ہو گیا حضرت عمر یا حضرت ابو بکل میں نہیں کیا جب انسار دمہ ہو گئے سقیفہ بلی سعادہ میں اور خبر یہ آئی کہ وہ تو تہہ کر رہے ہیں معاملہ اور اگر ایک مرتبہ وہ فیصلہ ہو جاتا پھر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی نزدیاں بھی بیہ جاتی تو غلط فیصلہ جو ہے اس کو صحیح کرانا ممکن نہ ہوتا یہ کرائیسس جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو گیا حضرت ابو بکل کے ناخل تدبیر نے اس کرائیسس کو حل کر دیا امت مسلمہ کو بچا لیا ایک بہت بڑے فتنے سے لیکن انہیں اگر شکایت نہیں ہے تو شکایت کے لیے بڑی آدھیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چونکہ اس بات کی قائل تھی کہ باغِ خدق مجھے بلنا چاہیے برا سکتے حضرت ابو بکل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے حضور کا یہ قول تھا کہ نحلو ما کرو لنبیاء ناظرسو علا نورس تو انہوں نے ان کی یہ خائف پوری نہیں کی تو شکوہ ایک رنج سا رہا یہ حقائط ہے انسانوں کے اندر بھی وہ باہمی کسی بہت رنجش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بائی دست کے آس نہیں چنانچہ سورہ حجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے جنتیوں کو تو الفاظ آتے مَنَدَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى خُرُرٍ مُتَقَابِلِين ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے عام میں سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر کوئی رنجش دن میں تھی بھی دنیا میں تھی بھی تو نکل تکی ہے اور حضرت علی کا قول ہماری تفاقیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاوضیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے محل آگیا ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ محل جیب تو نکال لیں تو ہمارا نقشہ تو صحابہ اکرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیان مرسوس تھے وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم ماننے گے لیکن کوئی مستقل قدورت کوئی بغض معادلہ کوئی دشمنی اگوزنے تھے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تہادہ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو انچارج بنا کر گئے ہیں جب گئے ہیں یروسلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پر زمائلہ بنایا اور ایک بات اور روڈ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی ام نے کل صوب حضرت عمر کے لگاہ میں آئی یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی محبت نہ ہوتی یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی اعتماد اور باہمشیروں سے کرنا ہوتے اگر شکایت بھی تھی تو میں کر چکا ہوں وہ حضرت عمر بکر سے تھی